اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید آپ سب ٹھیک ہیں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو جی آج میں کرنے لگی ہوں اپنی بیک پیکنگ تو سب سے پہلے جی میں آپ کو بیک دکھا دیتی ہوں ہوسپیٹل بیک بیبی کا تو یہاں پہ جی میں نے یہ بیک لے لیا ٹھیک ہے اور اس میں جی سب سے پہلے میں رکھوں گی یہ والا بسترہ ٹھیک ہے بیبی کے لیے یہ والا بسترہ میں لے کے جانے والی ہوں تو یہ رکھوں گی اور جی ساتھ میں نے یہ والا جی ایک میں نے یہ کمبل لیا ٹھیک ہے یہ رکھوں گی اور ایک یہ ریپنگ شیٹ رکھی ہے کیونکہ اگر ٹھیک سا زیادہ سردی ہوگی تو پھر اس میں ریپ کر کے تو اس بستر میں میں لٹا دوں گی اور اگر نورمل سی مطلب ہوا موسم تو پھر میں اس میں بیبی کو کور کر دوں گی اور یہ بہت زیادہ نا سوفٹ ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا تو یہ لے کے جاؤں گی اچھا یہ نا جی میں نے لیدہ سے پرچیز کیا تھا اس کو سیٹ پر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک عدد رمار رکھ لوں گی یہ والا اور ایک میں یہ رکھ لوں گی ٹھیک ہے تو یہ بیک میں ڈال لیتے ہیں اور جی ساتھ ہمیں یہ کیپ رکھ لیں گے ایک فیڈر یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے اور جی سکین کیر کا سمان جو ہے یہ میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لے کے جانے والی کیونکہ اتنا سمان اٹھائے گا کون ہو اور ہسپیٹر میں اتنا سنبھالا بھی نہیں جاتا ایک سوکس لے کے جاؤں گی کیونکہ سردی ہوگی کافی زیادہ دسمبر ہے تو دسمبر میں آپ کو پتہ کتنی سردی ہوتی ہے تو ایک سوکس لے کے جاؤں گی تو باقی تو بچے نے رہا بھی رہنا ہے تو اس سب چلوں کا ہم سیٹ پر کر دیتے ہیں اور ایک صرف پاورڈر لے کے جاؤں گی یہ والا اس کی فریکنس بہت زیادہ اچھی ہے تو ایک یہ میں بیک میں ڈال لوں گی اور یہاں پہ میں نے چار پانچ یہاں پہ یہ والے پیمپر لے کے جا رہی ہوں بہت زیادہ نہیں لے کے جا رہی تو پھر گھر میں آنا جانا لگا رہے گا تو پھر لے جائیں گے اگر زیادہ ضرورت ہوئی تو فیلحال تو بس میں نے اتنے ہی رکھے ہیں اور جس ہاتھ میں اپنے لئے ایک کیپ لے کے جا رہی ہوں کیونکہ سی سیکشن ہے اور سی سیکشن کے بعد آپ کے سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو ایک میں یہ یہاں پہ اپنے لئے کیپ لے کے جا رہی ہوں اور یہاں پہ میں یہ والا سیٹ لے کے جاؤں گی ڈریسز کا ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ انٹر لے جاؤں گی ٹھیک ہے اس میں سے میں سوچ رہی ہوں کہ ایک یا دو نکال کے لے جاؤں کیونکہ یہ اتنے زیادہ لے جاؤں گا تو فیدہ نہیں ہے اور پھر بعد میں اگر ضرورت ہوگی اگر کام پڑ گئے تو ہم دوبارہ منگوا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں رکھوں گی اور یہاں پہ میں نے اپنی ایک چادر نکالی ہے ٹھیک ہے یہ میں لے کے جاؤں گی ساتھ یہ والا جی میں نے اپنی چادر لی یہ والا یہاں پہ تو یہ لے کے جاؤں گی یہ گرم کپڑا ہے کافی زیادہ تو اسے ایک پیر رکھ لیتی ہوں اور جی سی سیکشن ہے تو جب ہم لوگوں کو ڈسچارج کیا جاتا ہے تو پھر انہوں میں بیلٹ بھی پہننی پڑتی ہے تاکہ جو سٹیچز ٹانکی ہوتے ہیں وہ خورا تو پھر اس کے لیے جی ٹی این میرپ کی دفعہ ہی مجھے میں نے لی تھی ٹھیک ہے تو اتنی میں نے پہنی نہیں جب کبھی مجھے پہن ہوتا تھا تو تب میں پہن لیتی تھی پر یہ بھی میں اپنے بیک میں رکھوں گی تو باقی کا جو سمان ہے ڈریسز وغیرہ ہوگئے تو جس ہسپیٹر میں میں جا رہی ہوں یہ وہ ہی لوگ پروائیٹ کرتے ہیں تو اس لیے میں اپنے ڈریسز وغیرہ کچھ نہیں لے کے جا رہی پھر بھی میں ایک آدھا اپنا ڈریسز رکھ لوں گی سردی کے حساب سے تو ایک کوم لے کے جاؤں گی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ والی کوم میں لے کے جا رہی ہوں اپنی اور جی ایک یہاں پہ یہ میں لپ بام سمجھنے لے لپ کی لے تو یہ لے کے جاؤں گی کیونکہ جب آپ کے آسی سیکشن ہوتا ہے تو پھر آپ کو پانی پینے نہیں دیا جاتا کچھ کھانے پینے نہیں دیا جاتا تو کافی زیادہ آپ کے لیپ سپرائے ہوتے رہتے ہیں تو اس میں یہ بہت کام آئے گا تو فرس ٹائم تو مجھے نہیں پتا تھا تو میں کافی زیادہ پریشان تھی تو پھر اس دفعہ میں نے اپنے تیاری مکمل کر لیا تو یہ میں لے کے جا رہی ہوں اور ایک آدھا جی اپنا ڈریسز رکھ لوں گی جب رس چارج ہوں گے تو وہ پہن کے آنے کے لیے باقی جی اور کچھ نہیں چاہیے تو باقی جو میرا جس ہسپٹر میں میں جا رہی ہوں وہاں پر سب کچھ پروائید ہوتا ہے تو اس لیے میں کچھ نہیں لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے تو اس کو جی میں اپن کر لیتی ہوں تو بیک میں نے اپن کر لیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں رکھوں گی اس میں بیلٹ ٹھیک ہے یہ میں سب سے نیچے رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ مجھے لاسٹ میں ہی کام آنی ہے تو جس چارج کے ٹیم تو اس کو میں سب سے نیچے رکھوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد جی میری کیپ ہے ٹھیک ہے اس کو بھی میں لاسٹ میں ہی رکھوں گی کیونکہ اوپر میں وہی چیزیں رکھوں گی جو اس ٹائم ضرورت ہوگی اور یہ جی اس میں سے مجھے رکھتا ہے میں یہ نکال دوں کیونکہ اس کا یہ کافی زیادہ باری ہے سرانہ ٹیپ ہے تو اس کو رکھ لیتے ہیں اس کو بھی میں لاسٹ میں رکھوں گی تو اوپر صرف میں فی الحال ایک ریپنگ شیٹ رکھوں گی پھر بعد میں جو بندہ ہوگا یا بندی ہوگی وہ نکال لے گا اس میں سے ٹھیک ہے تو اس کو میں اس میں رکھتی ہوں تو میں مجھے لگتا ہے اس کو میں لایدہ ہی رکھ دوں کیونکہ یہ کافی زیادہ سپیس لے رہا ہے تو باقی کی چیزیں نہیں آئیں گی تو اس کو میں لایدہ ہی لے جاؤں گی اس کو میں لایدہ رکھتی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو رکھ دیتی ہوں کمبل کو اس میں اور ساتھ میں نے یہ والی ایک شیٹ رکھ دی ہے اور یہ والے رومال ہیں یہ بھی بعد میں کام آئیں گے تو پھر میں اس کو بھی نہ ادھر رکھتی ہوں یہاں پر رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے ایک یہ اور ایک یہ مجھے صرف یہ دو ہی لے کے جانے ہے تو ادھر رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ سب سے اوپر میں رکھوں بھی اور اس کو ادھر رکھ دیتے ٹھیک ہے سوکس اس کو بھی سامنے رکھیں گے اور ڈائپرز کو بھی اوپر رکھیں ٹھیک ہے یہ جو شول میں پہن کے جاؤں گی اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں اور جی یہ رہی تو کوم اور جی یہ جو لپ لپ اس کو میں سائیڈ کی پوکٹ میں رکھوں گی فیڈر اس کو بھی جی میں سائیڈ کی پوکٹ میں رکھوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ رکھ دیا میں سائیڈ والی پوکٹ میں اور جی اوپر میں یہاں پہ یہ چیزیں رکھ دے دیں تو یہ ڈائپر بھی میں اوپر ہی رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اور جی ساتھ ہی ساتھ میں نے پاورڈر رکھ لیا اور موش رائزر کے لیے یہاں پہ طببت بھی ہے میرے پاس اور یہ ویسلین بھی ہے تو ان دونوں میں سے میں سوچ رہی ہوں کہ یہ رکھ سمجھ میں نہیں آرہا اس کی بھی فرینگنس بہت زیادہ تیز ہے اور مجھے یہ زیادہ اچھی لگتی ہے تو یہ میں خود بھی یوز کر لیتی ہوں تو اس کو رکھ لیتے ٹھیک ہے اس کو ہم نکال دیتے ہوں کیونکہ اتنا سمان نہیں اٹھا کے لے جا سکتے تو یہ لیتا بھی چلا جائے گا کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے دسمبر کا مہینہ تو بہت زیادہ سردی ہے تو بچے کو جتنا ہم لوگ کیر کر سکتے کریں گے تو باقی جی میرے جو کپڑے بغیر ہیں میری جو مدر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہسپیٹل والے ہی آگیا سارا کچھ آگیا اور ہمارا ہسپیٹل بیک ہو گیا ریڈی اور بس یہاں پہ میرا بیک ریڈی ہو گیا اور کیسی لگیا آج کی ویڈیو کومنٹ بوکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے تو میرے لئے دعا کیجئے گا اللہ مجھ سے دے تو بس میں آپ سب کے لئے بھی دعا کروں گی کہ اللہ سب کو اولاد کی نعمت سے نواز اور اللہ کسی کو بے اولاد نہ رکھے تو اللہ دل کی خواہش سب کی پوری کرے تو اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا تو ملتے ہیں جی نیکسٹ بلوگ میں ہو سکتا آپ کو اب دیر سارا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا تب تک اللہ حافظ